سلام علیکم امید آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی ویری کوکلی اور ویدن منٹ کے اندر بننے والے دہی بھلے ریڈی اور اس کے لیے آپ نے کرنا یہ ہے کہ میں نے ہاف کے جی جوگرٹ لی ہے اور اس کے اندر آپ کو جیسے نظر آ رہا ہوگا یہ آئس کیوز میں اس میں ایٹ کی ہیں اور ایک اونین لیا ہے اور یہ میں نے پکوڑے رات کو بنا لیا تھے کہ جب میں آفیس سے آؤں گی تو میں جلدی سے یہ بنا لوں گی دوپہر میں لنچ ٹائم میں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ بنا کے آپ فرج میں رکھ دیں اور یہ دیکھیں جی اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ اونین کے اندر یہ جو دہی ہیں اس کے اندر میں نے ایک چمچ نمک اور ایک چمچ لال مرچے پی سی ہوئی اور ایک چوتھائی کالی مش ڈال لیا ہے اور اس کے بعد یہ جو ہم نے پکوڑے بنایا تھے یہ ہم اس میں ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں جی دہی ملے تیار ہوگے اور یہ بہت مزیدار بنتی ہیں اور گرمیوں کی خاص ٹیچھئر مجھے اور میرے بچوں کو بہت پسند ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کبھی یہ ریسپی پسند آئے گی اور جو پکوڑے بچ گئے تھے وہ میں واپس رکھ دوں گی اور رات میں اور دہی ایٹ کر کے اس کو دوبارہ تیار کر لوں گی یہ دیکھیں جی ہمارے مزیدار دھائی بن لے ریڈی ہو گئے ہیں اور آپ جیسے بارش کا موسم ہے اور اس کی ڈیمانڈ بھی ہے تو آپ یہ ضرور بنائے گا اور فیڈ بیک کے مجھے بتائے گا یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی یہ دیکھیں جی کتنی پیاری چڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور وہ جنہاں جیسے شام ہو گئی ہے اور جو ہیں پرندے اپنے گھونسلوں میں جانا شروع کر رہے ہیں اور یہ اتنا پیارا ٹائم ہے نا اور آج سے آج کل بارشوں کا موسم ہوا ہے اور یہ اتنے درخت اور یہ سب دھلے ہوئے کتنے پیارے لگ رہے ہیں صاف سچ رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کروں یہ ویڈیو تو یہ دیکھیں جو فلاور بغیرہ ادھر کھلے ہوئے پیارے لگ رہے ہیں یہ جسے کیا کہتے تھے پہلے میرے بابا گارڈننگ وغیرہ کرتے تھے تو وہ مجھے یاد ہے پتہ نہیں شاید اس کا یہی نامش ہے صدا بہار کے پھول تو یہ دیکھیں یہ اوپر کتنے پیارے سے لگ رہے ہیں نا اور یہ عام کا درخت وغیرہ جو ہے وہ غاوا چلیں گے بھمدی گھر کی طرف چلتے اور یہ سوہیوں کا زردہ بنانے کا آج میں نے پلان بنایا تھا جلدی سے آپ نے سوہیاں لینی ہے باریک پلی اس میں تھوڑی سیجر ڈال لی ہے تھوڑی سیجر ڈال لی ہے اور لیکن بیٹو آپ نے ووٹر ایٹ کر دینا ہے اور بہت زیادہ آپ نے ہلوہ سا نہیں بنانا اور یہ دیکھیں جی جلدی سے جو ہے سوہیوں کا زردہ تیار ہو گیا ہے اور یہ بہت مزے کا لگتا ہے مجھے بہت پسند ہے